السلام علیکم جی آج میں یہاں ہوں گجرہ مالا کی شان ہے یہ کارٹونیسٹ ہیں آرٹسٹ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ایک انتہائی نفیس انسان ہے میں نے جب بھی ان سے کچھ کو کی ہے یہ ایسے ایسے شکوفے چھوڑتے ہیں کہ میں آپ کو کیا آپ کو مزا آجاتا ہے تو آج میں نے اب اس لفظ شکوفے کو میں پوزیٹیو لوں یا نیگٹیو لوں یا ہاں بھی بتائیں یہ شکوفے کو آپ پاسٹر ہو لیں اچھا ٹھیک ہے اچھا وہ نے ان کے پاس میں آ جائے ہوں میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں انٹرویو دیں کیونکہ میں گجرہ مالا دکھارا ہوں گجرہ مالا کی امارات گجرہ مالا کے ذہاب گجرہ مالا کی تاریخ گجرہ مالا کے کھانے رسم و رواج اور اس کے علاوہ جو دیگر اضلاہ ہیں پاکستان کے ان کو بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ میں گجرہ مالا دکھارا ہوں تو آجر صاحب یہ کارٹونسٹ ہیں آرٹسٹ ہیں انہوں نے بہت اچھا بھرک کیا ہے مجھے ان کے کارٹن بہت پسند ہے ان کا کام بہت زیادہ پسند ہے اس لیے ہم آج آئے ہیں اور ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں تو عادل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا شکریہ آپ کا باز بھائی آپ وقت پہ کالا میں بلکہ دو تین دن بلکہ ایک دو ہفتے سے ہماری پلاننگ ہو رہی تھی بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے کیونکہ باز بھائی سے میرا کو پچھلے بارہ پندرہ سال سے تعلق ہے اور ہم جب بھی ملتے ہیں ہم ایسے ہی ملتے ہیں جیسے کوئی بچھڑے ہوئے کوئی بھائی ملتے ہیں اور بڑے محبت اور بڑے خلوص سے بڑے پیار سے ملتے ہیں تو ہمارا پچھلے دن میں پلاننگ بن رہا تھا کہ باز بھائی کا چینل ماشاءاللہ آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کے کی جو تعاون سے کافی ترقی کر رہا ہے اس میں ان کی محنت بہت شامل ہے میں سوچنا تھا کہ ہم ایک ویڈیو ملیں گے گیٹ ٹو گیتر ہوگا گپ شپ ہوگی اٹس اگپ شپ ویڈیو جس میں میں آپ کو گجرہ والا کے آرٹ کے مطلق بھی بتاؤں گا اور باز بھائی باقی اتنی بات یہ کرتے ہیں جی میں سب سے پہلے عادل صاحب سے یہ ریقویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں ان کو یہ شوق کیسے آیا کیسے اس طرف آئے انہوں نے کیسے پہچانا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے انہوں نے آپ نے اپنا کیارئر کیا فیسٹارٹ کیا دیکھئے باز بھائی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے نشان اور کوئی اگر یہ پہچان لے کے اس میں کیا خوبی ہے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے نشان دنیا میں کوئی بھی انسان خوبیوں سے مبرہ نہیں پیدا ہوا خوبیوں سے پاک نہیں ہے خوبیوں سے بھرپور ہے ہم لوگوں میں بدقسمتی سے یہ عادت ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی اٹھانوے خوبیوں کو نظر انداز کر کے دو خامیوں کو پرومینٹ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں دنیا کے سامنے خوبی اپنے اندر پہچاننا اور اس خوبی کے اوپر کام کر کے اس خوبی کو اپنی شخصیت کے اندر داخل کر کے معاشرے کے سامنے اس خوبی کے ساتھ پیش ہونا یہ در حقیقت کسی بھی خوبیوں کے حامل انسان کا پرفیشن کی طرف سفر ہے میں بچپن میں ڈرائنگ میری بہت اچھی تھی سکول میں مجھے میری ٹیچر تھی مس نورین وہ سکول کا نام تھا پیراڈائز اورینٹل ہائی سکول ایک پرائیویٹ سکول تھا تو وہ مجھے مصور پیراڈائز کہہ کے بھلایا کرتی تھی اور مجھے بچپن سے یہ تھا کہ میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں میں بہت بڑا آرٹسٹ بن جاؤں گا مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے مجھے آرٹ میں آگے بڑھنا ہے مجھے کاٹونز بنانے ہیں ان دنوں اخبارات ہمارے گھر میں اخبارات آج کل چونکہ سوشل میڈیا آپ بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تب ہی تو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اسے لائک بھی کر دیں ساتھ میں اب آج کل جو سوشل میڈیا پہ لوگ جب سے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں اخبارات کی جو سرکولیشن ہے وہ کم ہو گئی ہے قارین کم ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ لوگ اخبارات کو بھی پڑھ لیتے ہیں آج کل تب اخبار گھر کے گیٹ کے نیچے سے آیا کرتا تھا اور کر کے جو آواز آتی تھی نا سوکر سوکر اخبار کی اس اخبار اس آواز کا انتظار ہوتا تھا خاموشی ہوتی تھی آج کل شور اتنا ہے کہ ہم ویڈیو بنانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پائنے دکی کری ہے بارو جڑی پاں پاں مین مین کی آوازیں آتی ہیں اس کا ہم کیا کریں تو ہم نے کہا آلی بھائی بیٹھے ہیں یہ بڑے اچھے سنگر ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آدل بھائی اس کا کوئی سلوشن نہیں اس کے یہی آلی ہے کہ ہم کئی فضاء میں چلے ہیں تو فضاء میں جانے کے لئے پر نہیں ہے ہمارے پاس تو چلیں پر ہم نے کچھ اور سوچ لیا تو تب شور نہیں ہوتا تھا گیٹ کے نیچے سے اخبار کی آواز آتی تو بھاگنا اخبار پکڑ کے کارٹون دیکھنا اس میں وہ شوق تھا تو کارٹون بنانا ایک ایسا ایک آرٹ ہے کہ جس میں آپ کسی بھی انسان یا کسی بھی چہرے کو کارٹونک وے میں بنا کے اسے اس میں مزاہ بھن تھے اس میں کارٹون بناتا تھا اور میری بڑی بری عادت تھی کہ میں اپنے سکول میں کتابوں کو گنڈا کرتا تھا ہر صفحے پہ کوئی نہ کوئی آباد کوئی کارٹون بنانا کوئی نہ کوئی گنڈ مارنا تو ٹیچر سے ڈانٹ کھاتے رہتے تھے اور اسی طرح میٹرک کیا میٹرک کے بعد جب کالج گئے کالج میں میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی کالج فیس دینے کے لیے کوئی نوکری کرنی چاہیے گھرالے الحمدللہ میرے مجھے بڑا سپورٹ کرتے رہے ہیں میرے فادر میری مدر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے ان کی سپورٹ سے ہی میں آج یہاں پہ ہوں تو میں نے سوچا کہ مجھے اب کچھ کرنا چاہیے I have to do something تب میں نے گجنہ والا کہ ایک لوکل اخبار روزنامہ سماج میں بطور کارٹونسٹ اپلائے کر دیا آہستہ آہستہ سفر بڑھتے 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 پھر ایک لاور میں ایک نیوز پڑھتا نوائے وقت ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہا ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتا رہا نوائے وقت میں چلا گیا اسی طرح کارٹونسٹ کا سفر یہ تھا آگے پینٹنگ کا سفر یا پینٹنگ کی تعلیم ساتھ ساتھ کیونکہ اسی تعلیمی سفر کو میں نے ساتھ ساتھ جاری رکھا نوکری کے لیے تو میں دفتر میں ہفتے میں ایک دن یا دو دن جاتا تھا باقی سارا ہفتہ جو پڑھائی میں اور تعلیم میں گزر جاتا تھا اچھا آہ عادل بھائی ہمیں یہ بتائیں آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے سٹیپ بے سٹیپ ڈے بائی ڈے آپ نے کام کیا ہے آپ نے انسٹیٹوٹ بنایا ہے مختلف جگہ پہ رہا ہے یہ اب یہ یہاں پہ آگیا ہے آپ کے بے شمار سپوڈنٹس ہیں بے شمار آپ کے جو ہیں وہ چانے والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے سٹیپ کو تعلیم دی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے بہترین سٹیپ ہیں اس کے علاوہ ایسے آپ کے کائنٹ جو آپ کے فن کی قدر کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں وہ آپ سے یہ خرید کے لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں بیسے ہمارے ہاں ایسا رواج ہے نہیں بیس بیس بیادی طور پہ اور اس کے علاوہ جب آپ پڑھاتے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں کیونکہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ بیش آیا ہو جو دلچکت ہو اس میں یہ ہے کہ عباس بھائی اچھا یہ رینڈم قویشنز ہیں دیکھئے بھائی جان اب تک دو سو سوا دو سو کے قریب سٹیوڈنٹس کو میں پڑھا چکا ہوں اور میرے سبھی سٹیوڈنٹس بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اور میں لکی ہوں میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے بہت اچھے سٹیوڈنٹس دیے پہلے بیچ سے لے کے دوسرے تیسرے چوتھے پانچرے بیچ سبھی سٹیوڈنٹس بہت اچھے ہیں میں اس میں کسی خاص سٹیوڈنٹ کا نام لے کے تعریف کرنے کی بجائے میں اپنے تمام سٹیوڈنٹس کو خراجت تحسین پیش کروں گا جو میرے ساتھ رہے جنہوں نے میرے ساتھ وقت گزارا جنہوں نے مجھ سے سیکھا اور جنہوں نے اچھا کام کر کے نمائشوں کا انعقاد کر کے میرا نام روشن کیا میں اپنے تمام دوسرے آٹھ سٹیوڈنٹس جو میرے ریجسٹرڈ ہیں جو میرے پاس اس وقت موجود ہیں جن کے نام اس کے علاوہ کچھ سٹیوڈنٹس ایسے ہیں جو آئے کچھ دن رہے پھر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ میرے پاس نہ آسکے تو وہ بھی سب اس میں شامل ہیں اور آج آدل محمود کا سکیچ اپس آرٹالوجی ہے یہ میرے سٹیوڈنٹس کی وجہ سے ہی ہے ان کی محنت کی وجہ سے اگلی بات کہ آپ نے پوچھا کوئی واقعہ کوئی کالج کا تو کالج کا واقعہ یہ ہے کہ میں نے چھٹی کی تو جب چھٹی کرتا ہے نا بچہ تو اگلے دن جب کالج جاتا ہے تو شرمندہ شرمندہ پھرتا ہے ٹیچر کا لونا اکھا چڑھا چڑھا کس اٹھا میں چڑھا بھائی جانیاں تو دو نا ٹیچر بھی اینڈی دن ہی سن جائیں دے آج ہی ٹیچرز نے نا انہوں باس بھائی جتنا کاتو ہوتا تھا ٹیچر کا اور ہاتھ بھی ماشاء اللہ ان کے جتنا بڑا آتھ ہوتا تھا تو ڈر لگتا تھا تو وہ نا میں ڈر گیا باس بھائی میں ڈر آ میں نے کہا دی ان میں کی کراتے ہیں میں انہوں نے ایک سٹوڈنٹ نے کہا کہ آدھل بھائی تسینا اسائنمنٹ ملی ہے کہ سٹیل لائف بنانا ہے سٹیل لائف کہنے نہیں کہ کوئی بھی اوبجیکٹ جڑا اپنی جگہ تو ہیل نہیں ساکتا نون لیونگ ٹھنگ جو ہوئی ہے سٹیل لائف میز پورسی ٹیبل جو ہوئی ہے گملے شملے انہوں نے کہا کہ تسینا یہ بنانا ہے تو میں نے کہا میں نے کہا مجھے تو نہیں تھا پتا تو میں تو بنا کر نہیں آیا اچھا اگر نہیں بنائے تو دو سو روپیہ جرماننا ہے دو سو روپیہ کہاں سے بیس روپیہ گھر سے ایک پاکٹ منی ملتی تھی تو دو سو روپیہ یعنی دس دن اگر پاکٹ منی جوڑے تب دو سو بندہ تو اتنا ہمت نہیں ہوتی پاپڑ چھوڑ کے یا پاپکون چھوڑ کے بندہ وہ جوڑے ایسا ممکن نہیں ہے تو وہ بھی اسی ساڑا بڑا شرارتی گروپ سی وہ اسی یہ باز رہی میں نے سوچا کہ میں اپنے اس میں رہا ایک دوست تھا اسے کہا کہ اپنی شیٹ دے دو جس کے پہ کام کرنا میں لے کے نہیں تھا مجھے نہیں تھا پتا اس شیٹ پہ کام کرنا اس سے میں نے ادھار شیٹ لی میرے پاس چارپل پینسل بھی نہیں تھی میں نے سوچا کہ شیٹ تو میں نے لے لی ہے اب چارپل پینسل بھی نہیں ہے اب کام کیسے کروں ادھا کے انٹر ہے کہ ٹیچر آگیا تو ٹیچر اٹھا سکتے اور نکان پڑا دینا تو اسی اندازہ لاؤ جڑا میں شبید درسی ہے نا شباحت اس تو اندازہ لاؤ کہ اباز بھائی جی ہائٹ ہوگے انٹر کرخت تو ایسے ویسے نہیں تھے ان میں کرخت کی نہیں ہے اچھا تو میں نے ایک میں بات ہوتا ہے جہاں میرے تریف کر رہے ہیں جہاں کہ ہلکے ہلکے آپ شاٹ مگا رہے ہیں نہیں میں ویسے یہ تو آپ کو کمنٹس میں بتائیں گے کہ یہ تریف ہو رہی ہے یا شاٹس لگ رہے ہیں یہ کمنٹس میں بتا نہیں اچھا اگر زیادہ لوگوں نے کمنٹس میں تریف بتا دی تو تریف ہے ٹھیک آج یہ نکے تھی آپ نے کمنٹس میں لے لکھنا تریف ہو رہی ہے نہیں جو بھی مرضی لیو انہیں بھی شبارس آپ نے دل نکال لکھنی دل کی بات لکھنی جو بجھے روٹیٹس کمنٹس کرتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ ذرا رگڑا نکال دے گا جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں عدل بھائی میں نے دیکھا ایسے ایسے ساکھ لکھتے اٹھاتے ہیں وہ فلان چیز کی بات وہ فلان فلان سیم فلان سیم کیا بات آجی بھائی جی اچھا سوری اب نظر اچھا اباس پائیدہ موبائل دا پروٹیکٹر ٹوٹ گیا شکر ہے سکرین بچ گیا وہ میں نے ان کا پروٹیکٹر دیکھا اچھا اس میں یہ ہے اچھا اس میں میں نے شیٹ لی سٹوڈنٹ سے تو شیٹ لے کے میں میرے پاس چارکول پینسل نہیں تھی اب میں پریشان ہو کہ پھر رہا اپنے گراؤنڈ میں تو تھوڑا سا آگے گیا ان کالیج کے ہی ہاتھے میں دیکھیں پکی ہوئی تھی ایک دن پہلے ان دیکھوں کے پہلے دیکھوں پکا رواج تھا لوگ پکواتے تھے گھروں میں بھی جب کچھ فنکشن ہوتا تھا آج کل تو یہ پکوان سینٹر پکوان سینٹر یا مارکیاں یا اس طرح کے ہالز ہیں تو میں نے وہ کوئلہ وہاں سے پکڑا دیکھ کے نیچے سے اس کوئلے کو دیوار کے ساتھ رگڑ کے شارپ کیا نوگ بنائی اور اس کوئلے کے ساتھ میں نے میرے ٹیچر تھے ان کا تھا یامہ سخت ٹیچر نے یامہ ہی رکھنا ہے انہیں کڑا سیونٹی دنہ رکھنا انہیں دے بندے ہیں تو بھی یامہ ہی ہوں گا اچھا تو وہ یامہ ہا تھا تو وہ نا میں نے اس کوئلے کے ساتھ اس یامہ ہا موٹر سائیکل جو کہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہوتی ہے آپ نے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا یامہ ہا اگر دیکھا ہے تو بتائیں خاف کر دیں دو دی ہے نا دو دی وہ آج بھی یامہ ہی ملک مین دو دی کئی لوگوں کو شاید بتا نہ لگے دودھ فروش اچھا اس کی میں اس کی میں مثال دے اس کی میں نشانی بتا دوں کہ جو آپ کو سوئے کو جگا کے گزر جائے نا پاسے وہ یامہ ہا وہ وہ کھڑا ٹیچر کا تو ٹیچر کا میں نام یامہ ہی لوں گا جو تعریف میں کر چکا اب اگر وہ سن رہے ہو تو انہوں نے پھر ہوا ہی فون آیا میں لوگے عادل ایک ہی کیتا ہی اچھا وہ میں نے کوئلے سے پکڑ کے وہ یامہ ہا بنایا تقریبا میرے ٹوانٹی فائب منٹس لگے اس سائز کا تھا وہ تقریبا پندرہ بیس ان چیز میں جب وہ میں نے بنا لیا بنا کے میں ایک ٹیچر کو دکھایا تو وہ اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ آج بھی وہ فریم کروا کے انہوں نے لگایا اتنا ریلیسٹک بنا یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ جو ٹولز ہوتے ہیں نا اچھی پینسل اچھا پیپر مہنگی پینسل ان کا اصل سکی لاکھ کے آتھ میں ہوتا ہے آرٹسٹ جو ہے نا وہ انگلیوں سے بھی بڑا بہترین سا امیج بنا لیتا ہے اور اس کے پاس مٹیریل اتنا اچھا بھی نہیں ہے نا اس کی پریکٹس ایسی ہو کہ وہ عام سے اور چھوٹے سستے مٹیریل سے بھی باز بھئی ضروری نہیں کہ تو آٹھے گل کل بہت مہنگے پینٹ ہو نہیں ہے تو آٹھے گل بڑی مہنگی پینسل ہوئے تو پھر جاگر تسی اچھا کام کر سکتے ہو تو اس کی عام چیز آمی لائکے تو آڈا سکی لیتے تو آڈی پریکٹس ای نہیں ہوئے کہ تسی اپنا کام کر سکتے ہو اس کوئلے کے ساتھ کام کیا تھا اور یہ میسیڈ میں اس لیے دیتا ہوں میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو کہ گھبرانا نہیں لفظ تو میں نہیں کہوں گا یہ لفظ سوئے نا یہ پائے یہ کوپی رائٹ ہے کوپی رائٹ ہے کوپی آٹیکٹ میں بھی آتا ہے نہیں میں نہیں یہ بولنا پائے جانا کسی دا ریجسٹرڈ ورڈ ریجسٹرڈ سینٹنسے میں نہیں لینا پڑے مٹی یہ چونکہ پولیٹیکل چینل نہیں ہے تو میں وہ ذکر نہیں کروں گا ہم نے ضرورت بھی نہیں ہے ہمارے لیے سب اچھے ہیں ہمارے لیے صرف پاکستان ہے ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے نا اگر وہ ذاتی مفادات کی بجائے قومی مفادات کو ترجیح دیتی نا خدا کی قسم ہمیں آج یتنے نہ دیکھنے پڑتے ہیں آج ہمارا یہ عاملہ ہوتا ہے پاکستان زندہ بھائیہ پاکستان زندہ بھائیہ اچھا اس میں آپ کو جو ہے نا گبراندہ کوئی مترادہ پہ لفظ گارڈل ہے نا خیر جو بھی ہے آپ کے پاس اگر عام سی پینسل بھی آپ سکل آپ سکل کے لئے کیا ہوتا ہے کہ آپ منہ جو سیکھا ہے نا اسے یاد رکھیں اس کی پریکٹس کریں اور اپنے ٹیچر سے پہتر سے پہتر گائیڈلائیں لیتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا واتیا تھا جو میرے ذہن میں ابھی ابھی امڑ کے آیا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں آپ نے اتنی دیر کارٹن بنایا ہے کتنا کام کیا ہے داری بات ہے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا ہے مختلف جگہ پر نمیشیں لگائیں ہیں آپ کو سرکاری سطح پہ غیر سرکاری سطح پہ کچھ تنظیموں کی طرف سے یا کچھ لوگوں کی طرف سے انفرادی طور پر انعامات میرا ملے ہوں گے کچھ ان کی ہمیں تفصیح بتائیں دوزار آٹھ میں مجھے اس وقت وزیراعالہ پنجاب پرویزلائی اور زل ناظم لاہور تھے میاں عامد صاحب ان کی طرف سے انعام ملا تھا بہترین کارٹونسٹ کا ایک تقریب تھی لاہور میں تقریب تھی جوہر ٹاؤن میں مجھے یاد ہے بڑی تقریب تھی اس کے بعد اے بی این ایس میں بیسٹ کارٹونسٹ کی لسٹ میں میرا نام آیا بیسٹ کارٹونسٹ آف پاکستانی ڈو تھاؤنٹ ویل وہ رہا تو اس دوران عمر ایسی تھی بڑا ینگ بڑا ینگ آئی وز ینگسٹ کارٹونسٹ ان ایشیا تو انہوں پتہ ہے ینگ بندہ ریڑا ہندہ ہے نا انہوں تھوڑا جی تھوڑے جی فیم مل جائے نا تو وہ بڑا اٹھتا ہے فلائی کارتا ہے وہ بڑا فلائی کیتا ہے وہ بڑے تعلقات اور بڑا تقریبات بڑا اچھا بڑا زبردست ٹائم سی حالے بھی ہیں اوہ دو کارٹونسٹ بڑا زیادہ پروٹوکولز یہ باز بھئی اوہ دو نا اخبار بہتا پڑتے ساں نا لوگ مطلب اوہ دو جو چھے لکھ سرکولیشن سی نا نوائے وقت دیو انہوں مجھا میں کسے بھی اقبال میں انہیں نہیں رہی انہیں انہیں سوشل میڈیا آکے ہیں انہیں سوشل میڈیا آکے ہیں انہیں پہچاند آسنا کہ انہیں ساں ڈیجنے پر آوے کرنے پیناتے پر آوے لیو انہیں دسنگے کے واقعی سوشل میڈیا آکے ہیں انہیں لائکس تو پتہ لائے ہیں اچھا آپ میں ایردیویں دائیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ آپ نے کوئی کام کیا ہو یہاں آپ کے اپنے کارٹونز کارجین نیوز پر ہے لندن کا وہاں پہ میرے کارٹونز لگتے رہے ہیں انٹرنیشنل ایک ترکش نیوز پر تھا ازمیل ایک سٹی ہے وہاں پہ وہاں پہ میرے کارٹونز لگتے رہے اور مجھے میرے کارٹونز کو بین الاقوامی پذیرائی ملتی رہی ایک دو دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ میرے کارٹونز کو میری اجازت کے بغیر بین الاقوامی اخبارات نے چھاپا ہے جس کا میں نے انہیں نوٹس بھی بھیجوا ہے تو بین الاقوامی سطح پہ میرے کارٹونز اور مجھے یہ خوشی سے میں کہتا ہوں کہ میرے کارٹونز نے مجھے عزت سے نواز ہے بڑی عزتوں سے نواز ہے اور پاکستان اور انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل بارات میں میرے کارٹونز ابھی بھی شپ رہے ہیں آپ نے آدربائی کی باتیں دونی آئے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان فیوچر مستقبل میں کیا پلان دائن کے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ یہ کیا چاہتے کہ ہیں ہمیں بتائیں کچھ تفکی چاندے ہیں پنجابی چاندے ہیں یہ چاندہ کی ہیں داست تو چاندہ کی ہیں تو اسے صدی طرح پوچھ لو یار بڑا اچھا سوال ہے چاہتا کیا ہو اچھا آرٹسٹ وہ ہی ہوتا ہے جو آرٹ کی ترویج کی چاہت دل میں رکھتا ہوں آرٹ کو آگے لے کے آتا ہوں اس میں اس کا ذاتی مفادات سے زیادہ اس کی جو آرٹ سے منصوب مفادات ہیں میری خواہش یہ ہے کہ گجرہ والا چند ایک باتوں کی وجہ سے معروف نہ رہے ہیں گجرہ والا ایک منٹی ٹیلنٹیڈ لوگوں کا شیر ہے پہلوانی گجرہ والا کی پہچان ہے اور ہمیشہ تا قیامت رہے گا کیونکہ وہ اس کی بیسک ہے بنیاد ہے گجرہ والا پہلوانی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ گجرہ والا انڈسٹری کی وجہ سے جانا جانے لگا اس کے بعد ہون کی ہویا ہے دال جاول خانپین خوابے دیکھیں پیچھے سے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کسی خوابے بول گیا میں وہ بڑے طریقے نہ تھے لذت سے لفظ لینا تھا انہوں نے میرا وہ ٹون چینج کرتا خوابوں پہ اچھا یہ رہا پہلوانی میں انڈسٹری میں کاروبار میں خوابوں میں آرٹ بھی ایک انڈسٹری ہے پوری دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آرٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جرمنی جرمن میں فرانس میں خاص طور پہ آرٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گجرہ والا میں آرٹ ایک انڈسٹری بن جائے جس طرح لوگ اب شام ہے نا نومبر ہے آج دسمبر شروع ہو گیا دسمبر چل رہا ہے تو دسمبر میں پتہ کیا ہوتا ہے ہر کیفے اور ہر ریسٹورنٹس میں شام کو فل ہوتے ہیں لوگ کا سوپ پہنے ہوتا ہے یہ بھی ایک انڈسٹری ہے ریسٹورنٹ انڈسٹری آہستہ آہستہ لوگ لوگ بزنس لوگ ڈیویلپ ہو رہے ہیں ریسٹورنٹ انڈسٹری کے اور پہلوانی میری خواہش ہے کہ وہ ڈیویلپ ہو زیادہ کیونکہ گجرہ والا کی پہچان ہے پہلوانی اور میری خواہش ہے میں بلکہ آپ لوگوں کے توسط سے عباس بھائی سے یہ سفارش کروں گا کہ کسی سے شیرہ والا باہ کھاڑے میں جا کے ویڈیو بنایں ریاس پہلوان صاحب صاحب بڑے پڑیشن بھائی ہیں وہ جی میں آپ کی بات ٹھیک ہے میرے ایک بڑے مہربان دوست ہے خواہر صاحب بڑے نفیس آدمی ہے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کی مہربانی ان کے پاس بہت زیادہ نالجہ پہلوانوں کے بارے میں میں نے ان سے ٹائم لیا ہے میں نے ان کی معاملت سے ویڈیو بنانی ہے اصل میں غمے روزگار ہے غمے روزگار سے بھی آپ کو بتایا کہ وہ پاؤں کی تجیب بن جاتا ہے میں تو خود چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ دسمبر میں اسی دسمبر میں انشاءاللہ میں نے وہ ویڈیو آپ کو مقبل کرنی ہے اچھا میں نے جو کہ آپ کو پتا ہے کتب پڑھنے کا بہت زیادہ رسیہ ہوں تو وہاں پہ میں بہت کچھ پڑھتا ہوں اور میں جب کتابیں پڑھتا ہوں یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں آدھر بھائی میں اپنی ویڈیوز بناتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ بے شک پاکستان میں ہیں پاکستان کے باہر ہیں وہ یہی محسوس کریں کہ ہم بھی مسافر کے ساتھ ساتھ مسافرت کر رہے ہیں واہ 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 اور اچھا مجھے یہ بتائیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے فلان آرٹس تھا اس کو آرڈر ملا جی میں نے کوٹل بنایا ہے مورل بنا دیں کوئی پینٹنگ بنا دیں وہاں پہ جا کے ایسا خوبصورت ہمارا جو مونو ہے کوٹل کا یا انڈسٹری کا یا میرے بچے کی بڑے ہیں میں چاہتا ہوں اس کو جو بیڈروم ہے تو کتابوں میں تھے میں نے پڑھا ہوئے کیا آپ کو بھی ایسے آرڈر ملتے ہیں بلکل ملتے ہیں اور لوگوں میں بڑا شعور ہے ریگولر آرڈرز ملتے ہیں لوگ بڑے شوقین ہیں آرٹ کے پینٹنگز کے اور خوش قسمتی سے پاکستان گجرہ والا کے لوگوں میں یہ ٹرنڈ آ گیا ہوا ہے میرے پاس الحمدللہ بڑے آرڈرز ہوتے ہیں لوگ گھروں میں پینٹنگز بنوانا چاہتے ہیں دیواروں پہ بنوانا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کی پینٹنگز بنوانا چاہتے ہیں لوگ سالگیروں پہ لوگ شادیوں پہ پینٹنگ گفٹ کرتے ہیں جو ہاتھ سے بنی بھی پینٹنگ ہوتی ہے اس کی اپنی ورث ہے دیکھئے کالین ہے دو ہزار روپے کا اگر وہ ہاتھ سے بنا ہوا بنا ہوا کالین ہو وہ دس ہزار روپے دس ہزار روپے کیونکہ جو ہاتھ سے بنی چیز ہے اس کے اوپر اس کے ایک ایک دھاگے پہ اس کے ایک ایک کورنر پہ ایک ایک انچ ایک ایک سیٹی میٹر پہ بہت محنت ہوئی ہوتی ہے اس میں بڑی محبت اور مشکت شامل ہوئی ہوتی ہے تو بلکل بعض بھائی نے جو کتابوں میں پڑھا ہے آرٹسٹس کے متعلق حقیقی دنیا میں اس سے بھی بہتر ہیں معاملات اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرٹسٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور بڑا بڑا لمبا ٹائم دیتے ہیں یہ ریسنٹلی بارہ ربیو لول کے دنوں میں میرے پاس آرڈرز پہ کچھ زیادہ تھے تو ایک بھائی نے مجھے کال کر کے کہا کار کر لیں تو وہ نراز ہو گئے بخائد آمن سے ابھی تک نراز ہیں ان میں فون کرنا تھے وہ اندینِ عادل بھائی ان میں کراچھی آئے ان کو کام میں ملنوں تھے میں واپس آگے تو ہوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ فوری انہیں کام چاہیے تو یہ ٹرنڈ ہے بھائی جان بالکل اچھا میں نا چاہتا ہوں خاص کر جو وہ بچے جو کارٹن بنانے کے شوقین ہیں یا ایسے بچے جو اس آرٹس کی طرف آنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ ان سے افطلاف ہاتھ سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مردی ہے آپ کا حق ہے کسی بھی لحاظ سے کہ ہر بندے نے اپنا جواب خود دینا ہے اس لئے میں صرف ان سے ایک سوال کروں گا کہ کوئی ایسے بچے یا بچیاں یا ایسے لوگ جو اس سیکھنا چاہتے ہیں بڑی عمر کے بھی ہوں تو ان کو آپ کوئی ہائیڈ لائن کیا ان کو کترین مائی یا ان کو کی ایسی مشابت ان کے لئے ایسی بات چیز جو ان کے لئے مفید ہو دیکھئے عباس بھائی آرٹ ایک ایسی چیز ہے بیجول آرٹ جو کہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کی روح میں اتر رہا ہوتا ہے آپ کے کمرے میں اگر اچھا آرٹ ورک لگا ہے نا تو وہ آپ کی روح میں اتر رہا ہوتا ہے وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے بہیوئر پہ آپ کے روئیے پہ افیکٹ کرتا ہے اب سرکاری دفاتر میں قائدِ آزم کی تصویر کیوں لگائی جاتی ہے اس لئے لگائی جاتی ہے کہ تاکہ آپ کو احساسِ حُب الوطنی ہو جب آپ قائد کی طرف دیکھیں کیلیگرافی کیوں لگائی جاتی ہے کیونکہ جب آپ کیلیگرافی کی طرف دیکھیں تو آپ کو احساسِ حُب مذہب اسلام سے محمد اسلام آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اس سے جڑا ہوں اسی طرح گھوڑے کی تصویر گھوڑا یہ بڑی عام پینٹنگ ہے اکثر لوگ کیوں لگائی جاتی ہے اس لئے لگائی جاتی ہے کہ اسے دیکھ کے ایک پھرتی اور طاقت اور بہادری اور محنت تیزی اس کا احساس ہو کبھی کسی نے کچھوے کی پینٹنگ نہیں لگائی کمرے میں بھیڑ کی نہیں لگائی ایفیکٹ کرتا ہے آپ اگر کسی ہورر مووی کا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہورر مووی کا سین آپ نے لگایا ہوگا اس لئے آٹھ آپ کے گھر میں آپ کے گھر کے کمرے کا رنگ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے آپ پیلا رنگ دیکھتے رہے آپ کی طبیعت اور اثر انداز آپ کی طبیعت بے اور افیکٹ ہوگا آپ نیلہ اور سبز رنگ دیکھیں تو سائنٹیفکلی ایس پروون کہ وہ آپ کی آنکھوں اور دماغ پر پوزیٹیو افیکٹ شوڑتا ہے اور اس کے علاوہ آٹھ آٹھ کیا ہے جب کوئی بھی انسان کوئی بھی مصور جو ہے وہ کسی پینٹنگ یا ڈرائنگ کو بناتا ہے تو اسے جو احساس سے اتمنان ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہے وہ فیل جو آتا ہے نا کارپینٹر ہے نا وہ اگر یہ ٹیبل بنایا ہے کارپینٹر نے تو جب اس کارپینٹر نے اس پر کتنی محنت کی دو تین دن چار دن لگایا ہے جب اس نے اس ٹیبل کو مکمل ہو کہ اسے پالیس ہونے کے بعد جب دیکھا ہے نا وہ جو اسے سکون ملا ہے نا وہ اس کی اجرت ہے اجرت تو ہے ہی لیکن اس کے بعد وہ اسے ساتش رکھیں کہ یہ میں نے ایم کریٹر آف اس ٹیبل اچھا وہ ہے دوسرا پاکستان میں لوگوں کو اپنے گھروں میں ہمیں آرٹ کو ڈسپلے کرنا ماؤنڈ کرنا اس کی ضرورت ہے لوگ آرٹ لگانا چاہتے ہیں پوزیٹیف ایفیکٹس کے لیے لوگ بچوں کے کمرے کی پینٹنگز اور طرح کی ہوتی ہیں بڑوں کے کمرے کی پینٹنگز اور طرح کی ہوتی ہیں بزرگوں کے رومز کی پینٹنگز اور طرح کی ہوتی ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہے آرٹ کو گجرہ والا پنجاب اور پاکستان میں ابھی اس کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے کیونکہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ امن پسند ہوتا ہے اس کا تہشت اور براہ روی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا حساس ہوتا ہے چھوٹی چیز کو زیادہ محسوس کرتا ہے اس لیے آپ سب کو آرٹ کو اور آرٹسٹ کو پرموٹ کرنا چاہیے اس فیلڈ میں آنا چاہیے اور آرٹسٹ کو جو ہے آرڈرز کرنا چاہیے اب میرے پاس دیکھیں چونکہ ہم آرٹسٹس ہیں عباس بھائی ہیں مسافر اٹریولر یہ بھی آرٹسٹ ہیں اتنی زبردست ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں آرٹ ہے ویڈیو ایڈٹنگ بھی ایک آرٹ ہے میرے ساتھ علی حسن بھائی بیٹھے ہیں یہ بہت اچھے سنگر ہیں ان کے پاکستان پورے میں ان کے فرنز ہیں اور ان کے گانے ابھی میں جب آکے بیٹھا ہوں تو اس کے بعد آئے ہیں بیٹھے ہیں میرے سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جو ہے نا اب تو نہیں تھے اس وقت تو نہیں تھے چلے گئے سٹوڈنٹ تو کوئی بھی نیٹ آئے ہاں پہ اس وقت میں ہی تھا چونکہ گیلڈی اوپن ہے باقی میرا یہی میسیج ہے نئے سٹوڈنٹس کو کہ بی پاوزیٹیو کیپ ورکنگ ہارڈر اپنے کام پہ فوکس کیجئے ایکسٹیٹیوٹ جائیں کالج جائیں بس اپنے کام پہ فوکس کیجئے یاریاں دوسریاں کچھ نہیں پہایا بس کام کرو تو اڈا کام میں تے تو اڈی ویلیو ہے جو اڈا کام نہیں ہے تو اڈی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ بس فائل میسیج تے تو اڈا بھی مراحل ہے میری کال تو متفقی کہ وہ ہو گئے تو سٹوڈنٹس جو نہیں ہو گئے تو انہیں کمائنٹس میں آدھر صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمیں جو انہیں کی آرٹ گیلری ہے انہوں نے یہاں پہ اچھا اباز بھائی آرٹ گیلری بہنے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو اب یہ اتنی دیر سے سوالوں کا بوچھاڑ کیے جا رہے ہیں مجھ پہ اور پانی بھی نہیں انہوں نے نہ بھی دکھ پیا ہے نہ مجھے پینے دیا ہے ابھی ہم اس سے پہلے میں ان سے کوئی سوال کروں گا اور یہ آپ کے سامنے جانا ایمانداری سے جواب دیں اچھا اباز بھائی آپ بھی بڑے لٹریری بندے ہیں کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں اور کارٹونز میں لگاؤ وہ ہی بندہ رکھ سکتا ہے اور کارٹونسٹ کے متعلق گفتگو وہ ہی بندہ کر سکتا ہے جسے انٹرسٹ ہوگا اور مجھے یہ تو پتہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھتے رہے ہیں اور پڑھیں ہیں ماشاءاللہ آپ کی تعلیم بہت اچھی ہے آپ کتاب بینی کے بڑے شوقین ہیں اور آپ نے کتاب بھی لکھی لہو رنگ صویرے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں اور کارٹونز کو آپ کیسے افسر کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی کبھی کسی کارٹونسٹ کے کارٹون کو دیکھا یا آپ پینٹنگز کے بارے میں آرٹ کے بارے میں اور اپنے کتاب کے بارے میں ذرا دسو ہاں تو سنو سنو ذرا انہا دی جائے آپ کا انٹریٹ کرنے ہوں نہیں نہیں ہے زیادتی یہ یہ چلو میرا تھوڑا ہے میرا بھی سوال ہے نا چا میں انہیں سوال آدھے جواب دیتا ہے تو اسی اکدہ دے دیو ہاں یہ وہ جو اسکول میں پیپر بلتا ہے پانچ چیئے فوال کرتے ہیں کہتے ہیں کوئی سے تین سوالوں کے جواب دے دیں تو آپ نے تین چال سوال کیا ہے میں کوئی سے دو کا جواب دے دیں دو تین سوال ہیں اور یہ تینوں کمپلس رہی ہیں سختیاں ہوگی ہے پہلے والا دعا ختم ہے تبدیلی آگئی ہے پہلا سوال ہے آپ نے پہلے تو سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے یہ چھوڑ نہیں ہے سوالوں کے لفظ بھئی چلے یہ لفظ کافی ریٹ میں آتا ہے یہ میں نہیں بھولتا کتے کی ملکی ہے تسی بار 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 کہہ کے انہوں پرومینٹ کر رہے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے اب باز بھائی سے کہ بھائیدن آپ کتب بینی کے بہت شوقین ہیں آپ نے ایک کتاب لکھی پہلے اس کتاب کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جو کتاب لکھی لہو رنگ صویرے شہدہ ہے پولیس کے مطلب وہ تجربہ کیسا رہاں اس کے فوراں بعد اگلا سوال میں آپ کے آگے رکھتا ہوں دیکھیں جی آپ ہماری فلمیں دیکھ لیں دیگر جو ہمارے ٹی وی ہیں دیگر جو ہمارے ذرائع وافلات ہم کو دیکھ لیں آپ ترقی آفتہ اور پڑی لکھی قوموں کو دیکھیں ان کی ایرو کونوں سے ہیں پولیس والے آرمی والے فائر پرگیڈ والے جھاڑو بھیرنے والے سانتھا ایرو کون ہیں ڈاکٹر ماجو بجر فلانا بدماش اور دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں الٹیس گنگا الٹا ماحول ہے تو میں نے سوچا کہ پولیس پولیس ایک ایسا دارہا ہے جو دن رات ہماری فاظت کرتا ہے ہارش ہو ہاندھی ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو کچھ بھی ہو ان کے دار میں خوشی یا گمی یا وہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں انہوں نے سینے پہ گولیاں کہی ہیں اپنے بچے یتین کی ہیں ہمارے کل کے لئے اپنا انہوں نے آج قربان کیا ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو خراجے تحسین پیش کیا جائے تو میں نے ایک کتاب لکھی لہو رنگ سویرے اس میں میں نے شہدہ کا تذکرہ کیا اب وہ جو اس کا پارٹ ٹو ہے اس کی میں تیاری کر رہا ہوں اللہ کریں جلدی وہ مکمل ہو جائے چونکہ مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا ابھی تک بھی میں نے پندرہ دار پیہ کرس دینا ہے اس کا لیکن اب مجھے کافی تجربہ ہو چکا ہے امید ہے نیسٹ یہ معاملہ نہیں ہوگا اللہ تجائے گا وہ میں نے کتاب لکھی اور مجھے خوشی ہوئی میں نے وہ اللہ کی رضا کے لئے لکھی لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا اس میں خاص کر کے میرے بہت سے چودری محمد فیاد چٹھا صاحب ان کے چھوٹے بھائی محمد آمد چٹھا صاحب انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اسی طرح یونیک ٹریولز والے ہیں حامد بھائی اس کے علاوہ چودری آسا بینڈر صاحب آلویاں والے والے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دوستوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس کتاب کے معاملے میں اور سب سے بڑی بات میرے دوستیں عجی یاسین صاحب جو انہوں نے اس کی کمپوزنگ کی یہ وہ اور حافظ صرف راہ صاحب ہیں حالہ حافظ پرپلک مارٹل آئی سکول کے پرنسپل ہیں انہوں نے پروف ریڈنگ کی یعنی کہ بہت سارے دوستوں نے میری ہیلپ کی مدد کی اور میں نے بھی کتاب میں معامل کی تو اس کا دوسرا حصہ جلدی آئے گا انشاءاللہ اور جب میں نے اس کتاب کو پہلے طرح دیکھا جانا پرنٹ ہوا دیر لگے ہوئے ہیں کچھ چیپ سی کھلک تھی محسین احساس اور وہ ایسی فیلنگ ہے جو یہ الفاظ میں شاید بیان نہ کر سکے جی دل کرو چلیں جی ہماری دعا ہے کہ وہ فیلنگ جو ہے وہ دوبارہ آئے جب پارٹ ٹوز کا انشاءاللہ یہ جو احساس ہے اپنی کتاب کی اشاعت کا کی خوشی یہ واقعی الفاظ میں بیان نہیں کر جائے اچھا میں ابھی کتاب کا ذکر چل پڑا ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہوں اب آئے یہ مجھ سے کوئی سوال کرنے ہیں ہم بیٹھے ہیں تو الٹا ان پہ بھی میں دیکھو نا عدلے دعا بدلہ اچھا اب یہ ہے کہ یہ تنگ آنا آجیں کتنی لمبی ویڈیو ہے نہیں تنگ نہیں آنا سب سے پہلے آپ نے تنگ نہیں آنا اچھا ویڈیو اکمل دیکھ نہیں اچھا اچھا اب مجھے عباس بھائی یہ بتائیں کہ کتاب بینی کا شوق کیسے پڑھو اور فیوریٹ کتب کون کون سیاں کی یہ بتائیں ہمیں تاکہ ہم بھی وہ ڈھونڈے اور پڑھیں بھائی ہمیں پہ پڑھنی چاہیے اور کس طرح کے ٹاپک کی بکس ہسٹری کی ریلیجیس اور معاشر کیلو جو بھی کیا کیا پسند ہے آپ یہ بتائیں یہ بتائیں کھل کے جی میں تو ان کا انٹرویو کرنا ہاتا یہاں لینے کے دینے پڑھ گئے ہیں چلو کوئی بات نہیں جب میں چھوٹا تھا تو مجھے جیب خرچ ملا کرتا تھا اس جیب خرچ کو میں ایسے خرچ کیا کرتا تھا دکان پر جانا پچیس پیچے پیسے کی پچاس پیسے کی چھوٹی سی کتاب ملنی منگو اور ٹاردن درس سالے عمرو یار عمرو یار ملکہ شہزادی جن کے چندگل میں چندگل میں آگئی اچھا اسے پائن تصویریں بنی ہوتی تھے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی میرا خیال وہ پچاس پیسے ہوتی پچیس پیسے کی پچاس پیسے کی ملا کرتا پیانی دی رپائیے دی چوانی دی چوانی دی چوانی دی جڑیا اور بیراحل کوئی وی بانجی صفات انہوں نے دے تو بہت انٹرسنگ ہوتی تھی وہ میں پڑھا کرتا تھا اس کے بعد پی رائسہ ایسا شوق بڑھتا گیا جب میں چھتی کتاب میتانہ تو میرے بڑے بائی نے حاجی محمد یونس صاحب نے مجھے کتاب گفت کی آواز دوست مختار مسعود صاحب اس کو میں نے چھتی میں پڑھا وہ میرے سر سے گزر گئی پھر سٹیپ بے سٹیپ میں پڑھتا گیا جب پیپر تو خارق ہوتا تھا پھر میں کتابی پڑھتا تھا اور یقین کریں جب میں نے ایم اے تاریخ کرنے کے بعد اس کتاب کو ایم اے تاریخ کے میں نے فائنل پیپر دی ہے فائنل ائر کے دینے کے بعد میں خارق ہوتا ہے میں نے وہ کتاب کھولی ہے پھر جب میں نے اس کو پڑھا ہے اور جو اس کا نشہ مضا ہے آپ کو بتا نہیں سکتا مسیحت مسلمان ہمارے لئے جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ قرآن اور حدیث کی کتابیں ہیں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے لادمی پڑھنی چاہیے وہ اس میں سب کچھ ہے اگر اس کے علاوہ جو دنیاوی کتابیں ہیں میں نے مختاب مسعود صاحب کو پڑھا ہے کشپاک عمل صاحب کو پڑھا ہے شہاب صاحب کو پڑھا ہے میں نے ایسے ہی بہت سارے جو لکھنے والے ہیں ان کو پڑھا ہے ایمانکہ میں نے بڑی ایسی کتابیں بھی پڑھی ہیں جو انسان کے لئے اتنی مفید نہیں ہوتی جیسے عمران سیریس نوولز ہاں میں نے ایک ہسایا تر سالہ پڑھا ہے اس کے علاوہ ایک پھول سالہ نکلا کرتا تھا لاہور سے اس میں ایسی ایسی جھکتیں ہوتی تھی ایسی ایسی معاملات ہوتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کا نمونے کا طور پر ایک شعر سناتا ہو آپ کو اس کا پجابی کا شعر ہے جو بی بی آم اپنے خامت سے کہتی ہے ککر دے نا تے لہیا علمائیہ آجی روٹی نہیں لے بڑی پاملال ہے ٹلمایا آپ دو میرے آڑکے کردے کام مکالئیے میں میک اپ کرنیا تو علوش علمائیہ سبحان اللہ یعنی کہ یہ ہر سالہ کا ٹیسٹ لیا ہے ابھی بھی مجھے بہت شوک ہے کتابیں پڑھنے کا اور مجھے دو کتابیں گفٹ بیجتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے بھائی علی بھائی کو علی بھائی آپ کا موشی سے بیٹھے ہوئے آپ اپنے باروں میں بتائیں کہ تھوڑا سامن کیونکہ علی بھائی کا الگ سے مکمل ویڈیو بنیں آپ کا یہ سنگنگ میں جو شوک ہے یہ کیسے آئے تھوڑا سا بتائے تھا کہ لو جی آپ ملوں نے مجھے پکڑ لیا میری بھائی تو شوک یہ تھا میرا میں جب چھوٹا تھا تو میں 5-6 کلاس تاب سٹیج میں مجھے چلتے چلتے جب میں پالیس میں گیا وہاں پہ مجھے سنگنگ کا بھی پڑ گیا تو میں نے کہا یہ بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ تو آستا آستا میں نے ایک فیسروپ میں پوچ دیکھی ایک ایک بینڈ تھا تو ان کا میں نے دیکھا وہ بہت اچھا گٹار پلے کرتے تھے کیوں کی کافی جنمکس کی میں نے ویڈیو دیکھی تو میں اس کو میسکی کی یار میں نے گٹار سیکھا تو اس نے کہا یار میں سیکھا دوں گا آپ کو آپ پاسٹر شاپ پہ چھتے لگا تو ایسا کرکہ مجھے بہت مشکل لگتا تھا گٹار تو میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا آپ سیکھو اپنے دوستوں کو لے گر گیا یعنی آپ گٹارسٹ کے طور پہ آئے ہیں جی میں گٹارسٹ نہیں تو آپ تو وہ گانا بڑا اچھا گاتے ہیں وہ نم ہے تو آست آستا میں نے دو دوستوں کو لے کر گیا وہ سیکھ میں بیٹھے انسا کی نسیکھا گیا دین چار دن انہوں نے سیکھا پھر میں نے کال کیا یہاں کو کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ آتے ہو جاتے ہو کہتا ہے اسے نہیں ہوگا پہلے فیس تو ہاں بالکل ڈیفنیٹلی جب آپ نے فیس دی ہوگیا پھر آپ کو بتا ہوگا میں نے جانا ہے تو قدر کریں قدر کریں میں نے کہا چلے تیچر کی قدر سکھانا شروع کروں اچھا تو اس سے سیکھنا شروع کیا آستا آستا میں ایک مہین ایک انتا ہے نا انسے بیسک کھوٹ جو ہیں وہ میں سیکھ رہا ہوں پلے کرنے لگ پڑا تو پھر اگلا منی ناجر چڑھا تو مجھے کہتا یار گیٹنا نہیں آپ یہ اندر کی باتیں نہ بتائیں ہاں ہاں اے نا تو ستوارٹی میرے بات اچھا ایک چھوٹا سوال جو موسیقی ہے گانا بجانے ہیں شریط اور پسکی کا حصیت ہے آپ کو بھی پتا ہے ہم نے بھی پتا ہے بلکہ آپ کو جی زمانہ ہار بندے کوئی پتا ہے تم ہی تو میں نے اچھا جاتا بھی سنے ہیں کہ موسیقی جو ہے یہ حرام ہے کانا سننا میں تو کیلئے آپ اس سے دیکھا ہو جو میری ویڈیوز ہیں کیونکہ بینک موسیقی نہیں ہوتا کوئی گانا نہیں ہوتا مجھے تو سیدی کی بات اللہ پر تک لگتا ہے اس پہ نہیں میں آپ کی بات پہ اس پہ بریفنگ ہوگی ڈیٹیل ابھی نہیں اس ویڈیو میں نہیں نیکسٹ چلو ٹھیک ہوں اس پہ بریفنگ کیونکہ تو اچھا ایسی ہی اگلا مہینہ چڑھا تو میں نے کہا موسیقی 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 تو اس کے اندر بھی وہ چل رہا تھا تو میں ان کو بڑا دیکھتا تھا بیٹھ دیکھتا تھا موسیقی موسیقی تو وہ بھی دہتے ہوتے تھے کہ یہ بہت جدی تو اس میں آتے ہیں ایک بار کورس تو وہ میں بہت جدی جو انسا پک کر گیا انسپائر کسے ہیں آپ کو انسپائر میں زیادہ تو سنتا ہوں اچھا نہیں پاکستان نہیں سکتا ہم تو جو ہے جی لائٹ پال گا لائٹ پال گا چانک ہے یا ٹین ہوگی چانک جہرہ لانی ہے سوری لائٹ بند ہو گی تھی بجلی چلی گی تھی لے جی لوڈ شیڈنگ ہو گیا جی تو ہم نے موبائل کی لائٹس شاہد آپ کو تسیر وادے لدر آئے کہ نہ آئے پر چلو گزارہ کریں ارجسٹ کریں اچھا جا آپ نے سے باتیں کر رہے تھے اچھا آپ اپنے بارے میں بتا رہے تھے میں آپ نے بتایا کہ اور آتیف اسلام اور آتیف اسلام کا کوئی ایک پانچ سیکنڈ ایک پانچ دست سیکنڈ میں اس کا کوئی ایک دن منا دے آتیف اسلام اس کا ایک تیس سیکنڈ کا سنا چاہم پیٹا رہے تھے ترٹی سیکنڈ کا سنا دے چاہاں چلدی جلد کیونکہ ویورس کے پاس ٹائم بھی کم ہے پھر میرے گول ایک بڑا اچھو پتا ہویا سوال ہے کہ میں وہ کچھ لے باز بھائیں ہوں نہیں ملنے نہیں مافی نہیں تو انہوں ملنے ہوں سنائیے درہا وہ آدم ہے وہ باتیں کوئی نہ جانے ٹھیک ایسی راتیں وہ پرساتیں وہ بھگی بھگیا تھے نہ میں جانوں ہاں یہ آپ نے آدل بھائی کی فرمیش پہ سنا ہے تو میں انشاءاللہ بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب ابھی تو لائٹ نہیں ہے تو اس لئے جب کبھی پھر سیشن ہو تو یہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ملی نگمہ ضرور سنا ہے جسے سننے کے بعد ابروطنی کا جذبات مزید ابرے کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل لیور پر حالات ایسے ہو چکے ہیں ہمیں یک جہتی کی ضرورت ہے تو اسی کی سمجھتے ہیں بیور پاس میں یہ ویڈیو کی ختم کرنے جا رہے ہیں جس طرح آپ بول رہے ہیں میرے بھائی سوالوں کے جواب دیں گے تو ہمیں جانے دوں گے چلو پوچھنے پر جلدی جلدی تو موبائل خامنا ہو جائے گا بیورز دیکھیں گے اس طرح آپ بولنے لگے ہیں جیسے وہ ویڈیو ختم کرتے ہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں تو آخری الفاظ نہیں میرے سوالوں کے دو جواب اچھا باز بھائی میں اس سوال کی طرح ہاتا ہوں مجھے بتائیے کہ آپ کو کارٹونز کیسے لگتے ہیں میں انہوں پر نے لوگوشہ نا یہ جو اخبارات میں کارٹونز چھپتے ہیں کس طرح کے کارٹونز اچھے لگتے ہیں اور کوئی کارٹون ایسا جو کہ آپ کو یاد ہوگے اپنے اخبار میں دیکھا اور آپ کو بڑا اچھا لگاؤ کیونکہ کارٹون میں ایک پوری کہانی بیان کرتا ہے جی بالکل کارٹون ایک پوری کتاب کے برابر ہوتا ہے جو کارٹون ہے نا وہ ایک پوری کتاب کے برابر ہوتا ہے میں بہت سارے کارٹون دیکھے ہیں میں نے جب سے اخبار پڑھنا شروع کیا تب سے پہلے مرتبور پر دیکھتا کون سا ہے اس میں مزاہیہ بھی ہوتے ہیں ابرتناک بھی ہوتے ہیں دل دکھانے والے بھی ہوتے ہیں دل جلانے والے بھی ہوتے ہیں سارے والے بھی ہوتے ہیں مختلف کون سا ہے ایک کون سا ہے جب دکٹر عشرت العباد جو گوہنڈر سندھ رہے ہیں جس کے پاس ریکارڈ ہے کہ بہت زیادہ زیادہ ٹائم رہے ہیں ایک دو تین دفعہ رہے ہیں جب وہ نام دد ہوئے تھے تو میں نے اخبار کھولا ہے تو نیچے کارٹون لگا ہوا تھا غالباً وہ جوید قبال صاحب نے بنایا تھا وہاں پہ لکھا ہوئے ہیں آئی جی آفس آئی جی آفس بنا ہوئے ہیں ایک طرف آئی جی صاحب کھڑے ہیں وہ ایسے سلوٹ کر رہے ہیں سامنے جیوار ہے وہاں پہ لکھا ہوئے وانٹڈڈ اور وہ مجرموں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ ڈاکٹر اشیر طلعباد کی پھوٹو لگی ہوئی تھی تصویر لگی ہوئی تھی تیچھے لکھا وہاں ڈاکٹر اشیر طلعباد اور آئی جی اوپر لکھا ہوئے وانٹڈ آئی جی آفس ہے اور وہ ایسے سلوٹ کر رہے ہیں اور یقین کریں وہ کارٹون نہیں تھا وہ ایک چیخ تھی چنگار تھی وہ ایک ہماری سائیٹی کے مطلب ہماری سسائیٹی کے جو اس نے کپڑے اتار کر رکھا یقین کریں وہ کارٹون نہیں تھا وہ تو کوئی چیخ تھی جو آج بھی میرے دماغ میں گھنچتی ہے آج بھی گھنچتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے لئے اور بڑے کارٹون ہیں میں نے آپ کے بڑے کارٹون دیکھیں مزا آ جاتا ہے یہ آپ سارے دو سر سکرین پہ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں ان کے کارٹون ان کے شکردوں کے کارٹون آپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے عادل بھائی کے اچھے اچھے کارٹون ہیں ایک بات جب میں نے کتاب نہیں کی تھی انہوں نے میرا کارٹون بنا دیا تھا میں نہیں بخشتا میں انہوں نے بخشتا اٹھے قریبی دوستے آج آپ سوال کرتا ہوں نہیں نہیں پائے سبر کریں یہ جو ویورز ہیں وہ بھی سبر کریں ایک آخری سوال میرا اب مجھے جب پتا چلے باز نہیں آرہے ہیں تو میں نے کہا اچھا انہوں نے کرنے ہیں مجھ سے سوال تو میں نے بھی چھپا گا پھر میں نے کہا میں بھی اب سوال کروں گا اچھا آخری سوال اب ہم وائن اپ کرتے ہیں علی بھائی کا بھی ٹائم قیمتی ہے اور آپ کا بھی اور جو سننے دیکھنے والے ہیں ان کا وقت بھی قیمتی ہے اچھا مسافر اٹریولر ایک چینل ہے جس کا جس پہ عمومی طور پہ جس زیادہ تر جو ففٹی پرسنٹ ویڈیوز ہیں وہ ٹریولنگ کی ہیں اور بلکہ ٹوٹل ویڈیو ٹریولنگ کی ہیں یہ بھی ایک ٹریولنگ ہی ہے کہ ہم گجرہ والا ہمیں گجرہ والا ہمیں گجرہ والا اس میں یہ بھی ہے اچھا ٹورس آپ کے میں دیکھتا ہوں آپ آپ ٹور کرتے ہیں آپ کے جاننے والے ٹورس میں تو یہ جو ٹورس ہیں یا آپ کے جو ٹور کا شوق ہے یا جو ٹریولنگ ہے کیا آپ ان فیوچر آپ اس میں کیا کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے ہم پروفیشن بنا لیں گے پروپر اس میں آئیں گے کیا کریں ہم اب پبلک یہ جاننا چاہتی ہیں دیکھیں جی میں نے جو اصیاد شروع کی تھی یہ مجھے میرے والا صاحب کی طرف سے ملی آپ بھی ساروں 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 کے بڑے شکیم تھے اللہ ہم کا جنت شیف کر رہے ہیں شیروں شیری کیا کسی سے پنجابی میں ٹیک ہے اور جو لوگ میرے والا صاحب کو جانتے ہیں ہم ان کو پتا ہے وہ ایک مذہبی شخصیت ہے بالکل میں میرا آپ سے کامی میں بھی جانتا ہوں میرے ساتھ ان سے بڑا میرا ان سے اچھا تعلق رہا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ساغ کھایا ساغ اور مکھنالو جو آپ کا یاد ہے عباز بھائی تو انکیتوں دوبارہ کھا رہے ہیں آنج موسم ایت اسمبر ہے جو مردی آیا آجا آگے بات آپ آجا تو یقین کریں انٹرنیشنل لیول پہ جگہ پہ رہے ہیں جہاں کبھی بھی بمد باتا ہوسکتا ہے ہمیں کو لوٹ سکتا ہے مہارے ساتھ کو کچھ بھی کر سکتا ہے یعنی کہ ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے لیکن ہمارا کورم الملک ہے ہم دنیا کو اس کا روشن چیرہ دکھا رہے ہیں بلکل ہم دنیا کو اس کا روشن چیرہ دکھا رہا اور دکھائیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی پاکستان میں جگہیں ہیں ساری میں فوض ہیں ہم جاتے ہیں وہاں پہ لوگ بہت اچھے محبت کرتے ہیں میں تو پورا سے کہوں گا کہ آپ بلوشن کی طرف جائیں سیند کی طرف جائیں تاکہ لوگوں کو ریمیڈیو ملے وہاں پاروں بار بڑھے ٹھیک ہے جی اور ان فیوچر انشاءاللہ میں نے پلانی شروع کر دی ہے آج سے تین چار سال بعد میں انشاءاللہ ایک تورزم کی اپنی کونکتی بناوں گا جسے میں جو تورزم کے شکین لوگ ہیں ان کو بہت کام پیسوں میں انشاءاللہ بہت اچھے یہ ہمارے لئے مقصد یہ کیا ہے پاکستان کا مروشت چیرہ پھانے کی اچھا بھائی نے دا مطلب ہے کہ انسان نو نرانکہ نویکھنی چار سال انتظار کرنا ٹھیک بلکل آپ انگلتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ابھی چار سال ویٹنا کریں دو بندے آتے ہیں جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں دے ج رہے بگو موبائل امبر ہے لے یو سمجھتا میرا چھوٹے بھائی جس ہے بہت پہر ہے اور آپ اس کے ساتھ ٹھیکڑ کرنا چاہئے تو وہ بھی ایسی ہے جیسے آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہوگے تو بڑی اچھی بات ہے اب ہم چاہیں گے بلکہ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آرہی آدل صاحب مجھے کہیں گے کہ میں بات سے جادہ چاہوں گا یا میں کہوں کہ میں آدل بھائی سے جادہ چاہوں گا یا ہم چلالی بھائی نے تو کوئی چلالی بیٹے نہیں ہے مجبوری کے تاؤں مارے تاؤں سے بادے ہوئے بہر تو نہیں ہوئے نا نہیں نہیں بہر تو کیسے ہو سانتا کیا نہیں کرتے بہر ہونے میں تھی دیں گے بیٹے چل رہی ہے کہا نہیں دکھتے بہر کہہ رہے ہیں بیٹے چل رہی ہے کہا نہیں دکھتے ٹھیک ہے علی ببر شہر ہے بھائی ہے بہت پیارا بھائی ہے اس سے بڑا لیکن مجھے تو وقیقی سے اصولی اختلاف ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آدل بھائی اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کو اینڈ پر کہہ دکھتے ہیں پیبل بیعت میں علی بھائی کا نہیں میں نے ان کا سیشن میں کروں گا انہی کے چینل سے چلو ٹھیک ہے آپ کر لیں آپ اپنے گزر پر کرنا ہے میں نے کرنا ہے میں جنو جی میں آئیٹاپ کرنے لگا ہوں آدل بھائی کا بے حد شکریہ انہوں نے میری بھی خوب تلو جن کا لیا ہے تلو جی سمجھتے ہیں جن کو نہیں پتا وہ کمنٹس میں پوچھیں ہم بتا دیں گے پنجابی سمجھتے ہیں یعنی کہ یہ پنجابی کا لفظ ہے تلو جے تلو جے کوئی بھی کام حد سے زیادہ کرنا ضرور سے زیادہ کرنا تلو جی کٹنا علی بھائی میں ان کا بہت مشکور ہوں ممنون ہوں انہوں نے مجھے وقت دیا لائٹ پانتا ہے موبائل کی لائٹ سے آگا ہم نے جو کاری کیا ہے ان کا یہ آئیڈیا علی بھائی کا ہے ان کی بہت شکریہ بہت مہربانی میں نے پھر بتا رہا ہوں مجھے تھوڑا مخصیقی سے ثلی خلاف ایسی دی سی بات ہے لیکن آپ مجھے اجازت دیں صداف جی آدل بھائی آپ آپ کچھ میں بہت ممنون ہوں اب بھائی کا جو تشریف لے کے آئے میری کیلوری میں اور یہاں پہ پینٹنگز ہم پہلے دیکھ رہے تھے پینٹنگز پہ تفسریں ہو رہے تھے تو پھر ہم بیٹھ گئے تو پھر ہم ایک دوسرے پہ تفسریں کرنے لگے ممنون ہوں بھائی کا اب بھائی کا اور علی حسن بھائی کا کہ وہ میرے پاس آئے اور اس ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم میوزک انجوائے کر رہے تھے بڑے بڑے اچھے سانگ سن رہے تھے کوئی نہیں بھائی موسیقین اپسان دے میں بنا لانگا دے ایسے چینل دے چڑھا ہاں گا ٹینشن نہ لگوں تو کئی ایسے لوگ نے جھے موسیقین اپساند کر دیں تو کوئی نہیں ہم کر لیں گے باقی موسیق دیکھیں ہر انسان ہے اس کے گرد تین دائرے ہیں میری کوچھ کے مطابق ہر انسان کے گرد تین دائرے ہیں پہلا دائرہ وہ ہے جو ہمارا مذہب ہمارے طرح کھینچتا ہے کبھی اس کو کراس نہ کریں کبھی بھی بلکل نہیں نہیں ہم نہیں کرتے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے نا ہم آپ کے مذہب پر احترام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو مذہب ہے اسلام ہے اس نے ہمارے جو دائرہ اس کو کبھی کراس نہ کریں دوسرا دائرہ دوسرا دائرہ ہماری ثقافت کھینچتی ہے ہمارے رسم اور وال اس کا میں بھاگی ہوں لوگ کہتے ہیں لڑکی والے نیچے ہوتے ہیں وہ بھائی وہ جس کو بھی ملے میں دس سپے مانگے ہو دار نہیں دیتا وہ بھائی جس کو بھی سیکل میں جا رہا رہا رستہ نہیں دیتا اور لوگ اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے ہیں وہ لڑکی والے نیچے کیسے ہوئے وہ چھوٹے کیسے ہوئے وہ تو بڑے ہیں اس کا تو احسان ماننا چاہیے میں معمولات کا بھاگی ہوں جتنے بھی ہمارے رسم اور رواج ہیں وہ ایسے رواج جو کسی کو دبائیں ہیں تو مابا کو بات کریں میں ان کو بھاگی ہوں میں ان کو توڑتا ہوں ٹھیک ہے ان کو میں نہیں مانتا تیسرا تیسرا وہ دائرہ ہے جو ہم خود اپنے طرف کھینچتے ہیں اور جو میں نے دائرہ کھینچا ہوا میں کبھی کسی کو اس میں داخل نہیں ہونے دیتا دیکھیں چھوٹے بھی بات ہم ہنتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی سب سے پہلی چیز پہلی سنت جو مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے ریپوٹیشن یعنی ان کی ریپیوٹ اتنی اچھی تھی کہ آپ کے دشمن بھی کہتے تھے یہ امین اور صادق ہے یہ صادق اور امین ہے یہ سچ بولتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا اس لئے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں عمل کریں اپنی ریپیوٹ ایسی بنائیں لوگ کہیں یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا یہ بندہ وعدہ خلاف نہیں ہے یہ بندہ نماز پڑھتا ہے یہ بندہ جھوٹ ہی نہیں کر سکتا آپ کی ریپوٹیشن ایسی ہونی چاہیئے یہ چلو میرے خیالات سے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے لیکن جو میری رائے ہیں کہ آپ نے کوئی اختلافی بات نہیں کی عباز بھائی کی بات سے تمام احباب متفق ہیں میں ممنون ہوں عباز بھائی کا بھی علی بھائی کا بھی مغیس بھائی ان کے ساتھ آئے ہیں علی بھائی کے ساتھ جو اس وقت کیمرے کا اس طرف بڑھ رہے ہیں میں نے سامنے نہیں آنا مجھے بھائی چل گئے کیوں نہیں آنا شرم آرہی ہوگی انہیں نہیں شرم نہیں آرہی اصل میں وہ کچھ دریافت کر رہے ہیں کچھ چیز آن کے پاس بار بار کو جلا کے دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے پیکنگ ٹھیک ہے اس کی اچھا وہ جس کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لئے مذر ہے بھائی کچھ پیتا ہے اور نہیں مغیس بھائی کے پاپا تو نہیں دیکھ رہے ہیں اچھا ویڈیو آپ نے لپی یا لاکھ نہیں دیکھ رہے ہیں مدہ آئے گا اچھا ان سے بے چکے رہے ہیں اچھا تینکیو آپ سب نے ویڈیو دیکھی آپ سب کا شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیوز کو باز بھائی کی ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں بہت شکریہ رہی السلام علیکم و رحمت اللہ اچھا ہم بزرگ بیٹھے ویڈیو دیکھا ہم میں دیکھتا ہے سالت اسی برداش کیتا ہے کتنی دیر سے ہمیں برداش کرنے لیکن ان کی فوٹوز میں بھیجوا ہم لائٹ آویٹ کریں گے لائٹ آویٹ کریں گے جب لائٹ آئے گی تب اس کی ویڈیو بنائیں گے بڑی دیٹیل تب آپ کو دکھائیں گے اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ رکھیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم بجلی کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی لائٹ آئے گی ہم آپ کو جتنی بھی یہ پینٹنگ دائیں آدل بھائیوں کو بقیادہ بریفنگ کریں گے شارع کی بریفنگوں کی لمبی نہیں ہوگی بلکل اور کیونکہ آپ آرٹس کے شکین ہیں آپ کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے یہ چند نمونے ہیں جو آدل بھائی نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں تضاد تو بہت زیادہ ہے پر یہاں پہ چند ایک ہیں تو آئین جی آپ نے دور سے تو ان کو دیکھ لیا ہے اب آپ کو نظیق سے دکھاتے ہیں اور آدل بھائی سے پوچھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں آدل بھائی آپ ہمیں تھوڑا تھوڑا بتاتے جائیں گے اچھا یہ انار ہے یہ ہمارے ٹپکل ہمارے پاکستانی انار ہے اور یہ میرے سامنے پڑھا ہوا تھا جب میں نے انہیں بنایا یہ آئل پینٹنگ میں ہے اٹھارہ بھائی چوبیس کا ان کا سائز ہے اور یہ مجھے یہ میری فیوریٹ پینٹنگ میں سے ایک ہے جو بردر اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چرچ کی پینٹنگ ہے یہ چرچ ہمارے گجرہ والا میں موجود ہے سیالکوٹ روڈ پر میں ایک دن رات کو گزر رہا تھا تو مجھے اس چرچ کی جو لائٹس ہیں وہ بہت اچھی لگیں یہ چرچ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اوپر لائٹس یہ بہت اچھی لگیں تو میں نے سوچا کہ اس کو پینٹنگ میں کنورٹ کیا جائے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو کٹھی تین کٹھی نظر آ رہی ہیں یہ کٹھی ہیں اس میں ایک دسمبر ایوننگ ہے اور سرگیوں کا گرنیوں کا مشروب جو کہ باز بھائی کا فیوریٹ ہے گنے گرس یہ گنے گرس ہے یہ گنے گرس ہے اور اس کے ساتھ تربوز تربوز تھا اسے پریشنگورپ میں کیا پک رہا ہے پائیں ہیں نہیں یہ پائیں نہیں آپ کو لگتا ہے دل کر رہا پائیں اس کے نچے گلاس پینٹنگ ہے گلاس کے ایک جار ہے اوبچیکٹ ہے بہت خوبصورت تو یہ پینٹنگ میری پسندیدہ پینٹنگ میں سے ایک ہے اس کے ساتھ یہ جو پھول آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے خوشنما ہے اس کے نیچے ایک پینٹنگ ہے جو کہ انیس سو انیس کی کیا ایک منظر ہے اس میں یہ جو گاڑی ہے جیپ دور سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انیس سو انیس موڈل کی جیپ ہے اور یہ ایک گاؤں سے ہوتی ہوئی شہر کی طرف رواں دواں اس کے ساتھ یہ ایک پینٹنگ ہے اس میں لائٹ سورس کو میں نے نمائع کیا ہے اس کے اوپر ایک پینٹنگ ہے جس میں سٹیل کا گلاس جو ٹپیکلی ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے یہ وہ ہے اس کے اوپر بابا ہے قوم اور مادرے ملٹ ہیں سبحان اللہ جی بیغم شاہ نماز اور ان کی عظمت کو سلام یہ جب گجرہ والا مہد ہے تب کی ہے جی یہ تب کی ہے اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے میرا خیال بمبا والا گاؤں ہے اس کا منظر ہے اور یہ ایک بڑے اچھے دوست ہے ندیم اسگر صاحب بہت اچھے فوٹوگرفر ہے انہوں نے یہ تصویر کیپچر کی تھی اور مجھے بڑے اچھے لگے اور یہ اس کے نیچے جو پینٹنگ ہے اس کے بعد میں میں نہیں بتاؤں گا آپ باس پر ہی بتائیں گے یہ جی گرمی بہت زیادہ تھی گرمی یہ کہہ رہی تھی کہ کٹ تو اڈیما بات دینے نے تو ہم ایک ٹیوئر پہ نہانے کے لیے گئے تو عادل بھائی نے اس ٹیوئر کی یہ تصویر بنائی وہاں انہوں نے غور سے دیکھی اور موبائل پہ اس کا شاٹ لیا اور بعد میں انہوں نے اس کو بنایا جب میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں اس تصویر کو تو مجھے وہ ساری یادیں تعدہ ہو جاتی ہیں جس کے نیچے کھوڑا کھوڑے کی تصویر عمومن جو پینٹنگ لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے ساتھ میں ایک آپ دیکھیں کیسی کیسے یہ آپٹیکل ایلویجنسی ہے اچھا اس طرف آئیے یہ فیورٹ فروٹ ہے بعض بھائی کا تھنڈا ہوگئے صبح صبح کا ٹھون جلائی ہوگئے صبح 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 فریچ جو ٹھڑا کر کے کھا اے منا ہے تو اس کے ساتھ یہ لیڈی بگ کسا کہتے ہیں اُس کے اوپر ایک ورہی فیر ایک ورہی فیر اور یہ شیر کے بچے ہیں جی ایک پانی پی رہا ہے وہ بھی اس طرف دیکھ رہا ہے اور جو ساتھ کڑا وہ بھی اس کے سب سے مہین چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہیں آرٹس کتنا حساس ہوتا ہے یہ دیکھیں دونوں کی نظریں ایک جگہ پہ ہیں دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں چاہیے کسی اپنے شکار کی طرف ان کی نظر ہے ممکن ہے جی کچھتیاں جل گئیں ان کی نعرہ جل گیا اللہ اللہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے جب خانہ کا بتعمیر کیا یہ تب کا تخیل ہے آپ نے اپنے تخیل سے بنایا اللہ آپ کو جزا دے یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہے گاؤں کا صبح 11 بجے کا ٹائم ہے نہر کا کنارہ ہے اور یہ بڑا اچھا سین اور یہ سائیکل پہ سائیکل پہ کوئی بزرگ جا رہا ہے سر پہ گرمی ہے سر پہ انہوں نے پرنا لیا ہے یہ سافا سافا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ کیا یہ دیکھیں یہ کیا طبق ہے محنت اچھا چونٹیاں ہیں یہ محنت ہے وہ گزرنے کے لیے پرنج بنا رہی ہے اور یہ پاکستانی جگہ ہے بڑا خوبصورت یہ یہ چشمہ ہے اس جگہ پہ اور آگے آجیں جی یہ کیا کر رہے ہیں یہ کچھی فتومنڈ چوک سے ہم اگر جائیں نہر کی طرف تو آگے ایک بھٹا آتا ہے اس کے ساتھ میں ٹیوبل تھا تو بچے نہ آ رہے تھے تو یہ ان کی لائف پینٹنگ کی یہ بھی لائف پینٹنگ ہے یہ بہت خوبصورت میری پینٹنگ اسے لیک ہے اور اوپر جو ہے وہ غصے میں بیٹھا ہوں بھٹا ہوں بھٹا ہوں بھٹا ہوں بھٹا ہوں بھٹا ہوں بھٹا ہوں یہ جو سی پینٹنگ ہے موسیمین ٹکٹی ہوئی ہے تو ایوانٹ ایوانٹ ایووش کہ میں اسے پی سکتا کھا سکتا اچھا یہ ان کا آپ کا جو آپ کی ارٹ گیلری ہے جو آپ کی انسٹیٹیٹ ہے اس کا نام ہے جی جی سکیٹ اپس آرٹ انسٹیٹیوٹ اینڈ گیلری جو کہ جس میں آرٹ سے متعلقہ پینٹنگ سے متعلقہ مواز اور سیکھنے کے لئے بہت یہ یہ ہمارا سلوگن ہے جی اور یہ آپ کا موبائل نمبر ہے جی تو دوستو آپ نے حافظ آدم صاحب کی باتیں سنی ان کی پینٹنگ دیکھیں تو اب ہم اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے بجلی آ چکی ہے لائٹ آ چکی ہے ہمیں اجازت دیں جی اگر آپ نے کوئی پینٹنگ کا اپنی بنوانی ہے کوئی کارٹن بنوانا ہے کوئی اپنے گھر میں کچھ چیز ڈرزائن بکارا بنوانا ہے تو حافظ صاحب کی خدمات لازمی حاصل کریں بہت شکریہ جی شاد رہے آباد رہے خدا حافظ